جمع کشمیر کاروانی اسلامی کے سر پر استعالہ مولانا غلام رسول حامی نے آج وستی زلغادربل کے بنہامہ وطلال علاقے میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے دو درزگاہوں کا سنگی بنیاد رکھا اس دوران انہوں نے درزگاہ کی انتظامیوں کو مشورہ دیا ان درزگاہوں کو اسلامی معلومات کا مرکز بنایا جائے تاکہ درزگاہوں میں آنے والے بچے اسلامی تعلومات سے منور ہو جائے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان درزگاہوں کی تعمیر علاقے کے بچوں کے لیے انتہائی احمد کی حامل ہوگی اس پر وقع تقریب میں مولانا غلام سلحامی کے علاوہ مولانا منظور احمد قادری مولانا اجاز الحق قادری اور مقامی لوگوں کی ایک قصیر تعداد موجود رہی پیشے ویلی آن لائن میں کیسے کی یہ خصوصی ریپورٹ سنت والجماعہ امیری آلم علیہ وسلم السلام مولانا منظور سبی میری ملکت الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یقینی طور کاروان اسلامی انٹرنیشنل رات دن ایک بڑی کوشش کے تحت ایک بڑی پروگرام کے تحت ہر گر میں ہر جگہ جا کر یہی کوشش میں رہتے ہیں کہ درزگاہوں اور مدرسوں کا ایک ایسا تانہ بانہ بنے جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو نونحالان مصطفی کو وہ چیز ملے جن کی تلاش ان کے والدینوں کی دلوں کے اندر رہتی ہے ہر والد یہی چاہتا ہے ہر والدہ یہی چاہتی ہے کہ میرا بچہ پڑے پڑے لکھے اور اس احل بن جائے کہ وہ دنیا میں میرا ہاتھ بٹائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لئے ضروری ہے یہ بھی ہے کہ پڑھ لکھنے کے باوجود بھی والدین کے قبروں کو یاد کریں والدینوں کو یاد کریں کیونکہ ہم اپنے تمام اقربہ کے لئے ہر ایک بچہ وہی راحت اور رحمت ہوتا ہے جو یقینی طور اپنے والدین کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لئے صبح و شام تو یہ ایک اکاسی ہے کہ جہاں بڑے بڑے مدرسوں میں ہم لاکھوں روپیہ خارج کر کے اپنے بچوں کے لئے روشن مستقبل کا انتخاب کرتے ہیں وہیں اگر وہ بچی صبح نکلیں شام میں گرہ آئے تو انہیں صبح و مساج صبح اور شام میں ایک ایسا ماحول ملے گا جہاں جا کے وہ قرآن شریف کی بنیادی تعلیم کو پڑھ سکتے ہیں وہ تفسیر کو پڑھ سکتے ہیں وہ ترجمے کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں جب ان کے زندگی میں وہ آ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ جہاں ان کی دنیاوی تعلیم ان کو آگے روشن مستقبل کے طرف لے جائے گی وہاں انہیں یہ تعلیم بھی روشن مستقبل کے لئے لے جائے گی کیونکہ یہ دنیا تو ایک چھوٹی سی شائع ہے یہاں کچھ دن گزارنے ہیں پھر جانا ہے لیکن یہ تعلیم مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ آج درسگاہ زینت الاسلام ہمارا ادارہ چل رہا ہے گوصل عظم کاروان اسلامی کا یہاں بنہامہ میں جس طرح سے یہاں گاندربل میں بہت ساری ادارے چل رہے ہیں عرص دارلم حنفیہ چل رہا ہے تو آج یہاں زینت الدارسگاز زینت الاسلام جو صبح و شام چلنے والا ایک ادارہ ہے اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور یہاں مدرس خاتونی جنت کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہم اسی عمر کے ساتھ یہ لوگوں سے بھی کہیں گے اور ہم سب یہ انشاءاللہ وعدہ کریں گے کہ ان درزگاہوں کو ان مدرسوں کو بنائیں گے اور بنا کر انشاءاللہ اور امان جس مشن کو ہم آگے لینا چاہتے ہیں اس مشن میں ہم آگے لینے میں کامیاب کریں مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں